بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم کی حمد و سنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام العولین والآخرین جناب محمد مصفیٰ حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہی 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 وآلہیٰ کی بارگاہی ایخدس میں درود السلام کا حدیعہ پیش کرنے کے بعد معزز و محطرم حاضرین اہل اسلام سید غلام دستگیش شاہ صاحب گیلانی حبید اللہ تعالی آج ان کی دعوت پر اس محفل میں حاضر ہوں اور بہت سے احباب طریقت سے بھی ملاقات کا موقع ملا ہے اور خاص سبر بارک حضر الشیخ الحدیث والتفسیر علامہ مولانا محمد یوسف صاحب نقشبندی متذر لہو ہم ان سے بھی ملاقات شرف اخیر گواہ اور ان کا خطاب زیشان بھی سنا حضر السعزادہ افان آمد شاہ صاحب حضر دیوان حضوری کے خاندان سے گلے صلصد ہیں وہ بھی تشریف فرما ہے ہمارے عزیز فاضل نوجوان علامہ نبی لفظل صاحب حفظ اللہ تعالی دیگر نوجوان اور بزرگ وہ بھی تشریف فرما ہے اصحاب علمہ نعرہ تقدیر نعرہ رسال نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ مجھے حکم ایت واضر ہوں کسی تغیر خطاب کے لیے وقت نہیں ہے لیکن حاضر ہو گیا ہوں انشاءاللہ کچھ مسائل آپ کو جنوب پیش کروں گا فضائل بھی پیش کروں گا ہمارے شاہ صاحب نے اعلان میں فرمایا جو امجد صاحب نے ان کے والدگی رامی فوت ہو گئے ہیں ان کی حصال سواب کے لیے بھی اس تقریب کے اعتماد ان کا حصہ ہے انتظامی اکمنٹی ان سب کے لیے بھی نیک جذبات ہیں انہوں نے تقریب مقدس کے اعتماد میں کھام کیا ہے حضر شیخ الحدیث صاحب کی باتیں سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی اور وہ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں سینئر ہیں میرے والدگی عامیر حمداللہ رہ کے پاس جب وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے مجھے پتہ ہے میں اسوں کا دوش میں تھا لیکن وہ مجھ سے کافی عمر میں بڑے ہیں میں میرے سبق سوٹے تھے یہ بڑے اسباق ان کے دورہ کے اور بڑے اسباق تھے جب یہ وہاں پڑھتے رہے ہیں یقیناً وہ ایک جیدعالم دین ہے اور اتنے بڑے بڑے لوگوں سے ربن سید صاحب اللہ آپ تو صرف نام سنتے ہیں نا ابھی وہ مفتی آدم جن کا نام لیتے تھے آپ کسی علم والے کی بات یہ تقویے والے کی بات وہ ہی جانے جو علم خود رکھتا ہو سبحانہ بہت ورنہ میرے جیسے لوگ کیا جانیں گے آپ کے ساتھ نے کوئی بھی دوست اتنے زیادہ پڑھے گا آپ کہیں بڑا عالم ہیں اب سید صاحب کے بلا رحمت اللہ اتعالیٰ لیک آل یہ تھا جن کا وہ نام لے رہے ہیں مفتی آزم پاکستان کا کہ وہ دیووندی مدرسہ لاہور میں ایک مولی محمد حسن بڑا مشہور آدمی ہے جامعہ شرفیہ فیروز بل روڈ پر ان کا بڑا ستون مانا جاتا ہے چاند کا جب فیصلہ ہوتا رہا یہ تھے حلال کا تو مولی محمد حسن سے لوگ جا کے پوچھتے فیروز بل روڈ اور اس علاقے کے بڑے بڑے جو دیووند کے مسئلت کے لوگ تھے وہ بھی پوچھتے جا کے مفتی صاحب کیا فیصلہ ہے تو مولی محمد حسن کو بھی یہ ماننا پڑتا ہے حلالیاں کہتا تھا کہ بھئی مولوی امی ہیں مگر باق سید کی فیصلہ سید کا چلتا ہے سید جو بھی زبان سے کہے گا لاور والے تو وہی مانتے ہیں سید صاحب رحمت اللہ اللہ تعالی نے کی وجاہت اطاف فرمائی سادہ سے تھے آپ سمجھیں کہ شاید پتہ نہیں پاڑ جتنا قد ہوگا ان کا شوٹا تھا قد بدائر ان کا تھا رنگت مبارک بھی ایسی سادہ سی سادہ سی پگڑی بانتے تھے میں نے خود ان کی زیارت مگر یہ وجاہت علمی کہ مقابل مسئلت کے لوگ بھی یہ سمائیتے تھے کہ سید کا مسئلہ جب بھی کرتا ہے تو خراس ہونا ہو سبحان اللہ بلاوت نہیں ہے اور دلیل پکی پختہ ہو اور رحمت اللہ تعالی وقار تھے اہل سنت اور وقار ہیں اور ان سے بھی یہ فیض یافتہ ہے مارے بزرگوں سے بھی تو میں اٹھائی سال کے مرتی میں نہیں جب ان کا وثال ہوا میرے والد صاحب کا تو باہر حفظ کرتا رہا میں دور اس کے بعد بھی کتابوں میں بھی باہر بھی پڑتا رہا حضرت سے بھی کچھ میں نے جو کچھ سیکھنا تھا سیکھا جو نصیم میں تھا لیکن سچی بار یہ ہے کہ ایف در چشم زدن صحبتِ یار آخر شب روحِ گل سیر نہ دی دے مبہار آخر شب تو یہ مخصر بات تمہید تھی آج کے جلسے کا جو مجھے جلا ہے تحفظِ ناموسِ رسالت کے سلسلے میں مجھے کہا گیا کہ یہ بات ایسی ہے کہ جس کا تعلق کسی کے وقتی ہنگامی حالات سے بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ مسئلہ ہنگامی نہیں ہے یہ مسئلہ ہنگامی نہیں ہے یہ ہمیشہ کا مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ قرآن پاک میں پہلی کتب میں بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ جلل شانوں نے فرمایا کہ جو بھی میری نشانیوں کی تعظیم کرے عزت کرے وہ دل کا متقی ہے سبحان اللہ یہ کتب سامقہ میں بھی یہ عبارت موجود ہے قرآن پاک کے اندر بھی ہے مَنْ يُعَزِّمْ شَعَعِلَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْغَرُونَ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تعظیم کا مسئلہ عزت کا مسئلہ اتنی شدت سے مسلمان کیوں بیان کرتے ہیں دیکھئے اس لئے شدت سے بیان کرتے ہیں کہ ہمارے مالک و خالق جلل و عالیٰ کو یہی پسند ہے یہی پسند ہے یہ مسئلہ کسی کی طبیعت کا مسئلہ نہیں ہے ایک عالم کی طبیعت میں شدت ہے وہ مسئلہ زور سے بیان کرے گا ایسی بات نہیں ہے کوئی آہستہ بیان کرے کوئی زور سے بیان کرے کسی کی طبیعت دینی ہو کسی کی طبیعت تیز ہو طبیعتوں کا مسئلہ ہی نہیں مسئلہ تو وہی کا ہے وہی کا مسئلہ ہے شریعت کا اس کے ساتھ مزاج کا فرق نہیں بعض لوگ سمجھتے جی بعض صورت جو طریعتیں ہوتی ہیں وہ باتیں ایسے نہیں کرتے صورت جو بھی ہوگا تو آئیت ہوگا کیا کرے گا ایک قرآن کے آئیتیں تو نہیں بدل جاتی جی چونکہ یہ ذلحیب شریف کا مہینہ آگیا آپ کو مزاج بتاؤں کیا ہے وہی کا طریعت کیسی ہے پہلا تو مصمت جو حکم ہے بتا دیا اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے اس کا یہ عمل اصلی تقویٰ ہے دل کا تقویٰ ہے اب دوسرے انداز سے یہی آئیت یہی مضمون ہے لیکن انداز سے سوئے یا ایو اللہ دین عمل لا تحلو شعائر اللہ ولل شہر الحرام وللہدیہ وللقلائدہ والا آمین البیت الحرام یبتغون فضل بے ربی مردوانا سبحان اللہ اے ایمان والو اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرنا سبحان اللہ کی عزت کرو پہلے تھا نا جو عزت کرے ہیں اب یہ ہے بے حرمتی نہیں کرنا شعائر اللہ کی بے حرمتی نہ کرنا ان کی حرمت کو پامال نہ کرنا ان کے تقدس کو پامال نہ کرنا یہ قرآن پاک کا حکم ہے اے اہل اسلام اے ایمان والو یہ قرآن کا حکم ہے یا ایو اللہ دین آمنون یہ آپ کو بھی حکم ہے جو اس وقت ایماندار سامنے تھے ان کو بھی حکم ہے آج جو ایماندار سامنے تھے ان کو بھی حکم ہے کیا اللہ کے شاعر کی بے حرمتی نہ کرنا سبحان اللہ انسلٹ نہ کرنا بے حرمتی سمجھ دیو نا انسلٹ نہیں کرو احانت نہیں کرو توحید نہیں کرو تو کیا کرو پھر تازیب سبحان اللہ اچھا اب یہ سمجھ دیں لوگ ٹھیک ہے یہ چیز حرمت ہے یہ چیز عزت والی ہے حرمت والی ہے اس کی عزت کریں گے جی اب اس کو کتنا لمبا کر رہے ہیں حرمت کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ بھرمو شاعر اللہ ولا شاعر الحرام عزت والے مہینوں کی بھی بید بھی نہیں کرو سبحان اللہ اب آپ سمجھا رہی ہیں یہ عزت والے دن ہیں ان کی بھی بھرمتی نہیں کرنا عزت والے مہینوں کی بھی بید بھی نہیں کرنا ولا الحدیہ ولا القلائدہ اور میرے لازلے میں زبا ہونے کے لیے جو قربانیاں جا رہی ہیں ان قربانیوں کی بھی بید بھی سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کا مزاج اپنا ہے کوئنٹری بھی لو مجھے نہیں بتا ایک ایک آدمی کا مزاج میں جانچ نہیں سکتا ٹھیک ہے ابھی تک میں صرف آپ سے مخاطب ہوں اگر آپ بولنے کے عادی نہیں ہیں تو پھر میں ان لوگوں سے بولوں گا جو میرے ساتھ بولنے کے عادی ہیں یہ فرق پڑے گا ہے ابھی دیکھو میں ڈونڈڈونڈ کے کوئنٹری والوں کو دیکھ رہا ہوں پھر نہیں دیکھوں گا کیوں کہ کوئی ایک آدمی مرتبہ دیکھتا ہے نا مدال اگر وہ عباد بیکھے میں واپس چیزت آنا تو منتہ بھی واپس آجاں گا اہمی بلد اوہے لیاف کی سمدہ یا سرول الناس یا سرول الناس جو آپ بان کو چمڑ جائے اوہ یہ ہے پھر بار بار بھوہ پہا کڑکائے اسے تڑھا تو منتہ بھی جو آپ بھوہ پہت تک ہے تو واپس آجاں گا اگر آپ بار بار نہیں دیکھ سکوں گا اگر آپ بولنے کے عادی نہیں ہیں اوہ یہ تو پھسے ہی اللہ کہی تھی پھاتھیاں کیڑا پڑکن اتر اوہے تبولو نہیں یہ بجائے اوہے کسے جائے آرائے تحقیم آرائے رسال یہ ہے مسئلہ کسی نے اپنے بات سے نہیں بنایا یہ واپیوں کی شرالت ہے وہ یہ سمجھتے ہیں دنوں کے بھی عدب کرو جی اب ارس مبارک کا دن کہو جی اب فلانا جناب جشن کا دن کہو جی پھر اس دن کا بھی عدب کرو جی انہوں نے ایسا بیدوی کا ایک محول تیار کیا ہے لوگوں کے ذنوں میں ایسا خلق محول انہوں نے بنانے کوشش کیا مسلمانوں میں غیر مسلموں میں ہوتا تو کوئی بات تھی مسلمانوں میں ہی کوئی عدب نہیں سوڑا کسی بات کا او چھوڑو نہیں پڑا کوئی عدب نہیں ہوتے ہیں یہ کیا ہے بلا شریف کہو جمعہ شریف کہو اگر جائے گی یہ کیا ہے اب رسول اللہ کے قرآن کا مزار کیا ہے سبحان اللہ یہ پیلیت کا مزار ہی نہیں ہے کہ ہم کو کوئی کہہ جی پیلیوی ہے اس لیے کرتے ہیں یہ قرآن کا عدب ہے دیکھو اب اللہ تعالیٰ مہینوں کا بھی عدب کرو رہا ہے سبحان اللہ اور کرتے تھے ان بہی مانوں سے تو وہ کافر اچھے تھے کون کہ جو بقاعدہ مہینہ ڈھونڈ کے لڑتے تھے عدب بڑا گزر گیا ہے اس میں کفار بھی جنگ رہوک لیتے تھے کیوں کہ یہ غرمت والے مہینے اس میں اب لڑتے ہی نہیں سبحان اللہ میں قرآن اٹھا کے دیکھو نہیں لڑتے تھے وہ بے شک اب جناب نہ کسی مہینے کی عزت نہ کسی دل کی عزت کوئی بات ہی نہیں نہ کسی بندے کی عزت کوئی آجی ہمارے پاس آکھا ہے ہم کریٹیسائز کریں گے ہم فلاں کریں گے ہم تنقید کریں گے ہم یہ کریں گے اکھا تو اپڑے آپ چلو بندے دا کتر بڑھا اتنی تیری عقاد نہیں ہم اللہ بھی بات کرتے ہیں وہی بھی بات کرتے ہیں تو چھوئیے لے گینج پہ کسی قسائل یا کترہ یہ کیا بات ہے کوئی تنیز سے بات کرو کیوں کہ کل معاشرہ جو پیدا تم کر رہے ہو یہ تمہارے موں پہ آئے گا جو کچھ تم ماحول پیدا کرنے کچھ کر رہے ہو کل کو یہی بچے تمہاری داڑھیا نوچیں گے پھر چیخ ہو گے اس سے وہ ماحول اچھا ہے جس کا حکم رب نے دیا ہے سبحان اللہ ان جانوروں کی بھی بیعتمی نہ کرو وہ حدی لے کر جا رہے ہیں مناہ میں زبا کرنے کے لئے اب بتاؤ جی کدھر گئی بابیت جانوروں کا بھی عدب کرو حدی کا بھی اور آگے بتاؤ آہا 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 آپ کو بتا ہوتا کہ آگے کیا ہے الحدیہ میرا جانور نہیں للکلائدہ ان جانوروں کو جو کلادے ڈالے جا رہے ہیں ہار ڈال کے ان کو لے جائے جاتا ہے نشان ڈالا جاتا تھا کوئی بھی جبڑا سوکا ہوا ان کے گلے میں ڈال دیتے تھے یہ نشانی تھی یہ حدی ہے عام جانور نہیں ہے یہ حرمت والا جانور ہے مقا کیسے چلے گا لوگوں کو کہ یہ سواری بڑا جانور ہے یا یہ حدی ہے حدی کے لئے کلادہ تھا اس کے گلے میں ہار فرمایا وہ ہار بھی نہ توڑنا ان جانوروں کی تعدیب بھی کرنا ان کے کلاہ ان کی بھی تعدیب کرنا سبحان اللہ تبیر اللہ رسالہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ حرمت اللہ 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 نے حکم دے دیا ہے کہ جانوروں کی سبحان اللہ جانوروں کی بھی حرمتی نہیں اب لوگ بندوں کی عزت کے قائل نہیں ہیں جانوروں کی عزت ہو رہی ہے سبحان اللہ اب دلہ توجہ کرنا جاتا شاہد فرماتے ہیں یہ جو جانور ہیں یہ اپنے مرضی سے حدی بنے سبحان اللہ مسئلے ہوتی ہیں مسئلے اور مسئلوں پر سمجھنا ضروری ہوتا ہے سبحان اللہ یہ حدیئیں جو ہے یہ جانور حدی بن گئے یہ حدی اپنے مرضی سے بن گئے کہ کسی نے ان کو خریدا کوئی لے کے چلا سبحان اللہ حدی بن گئے مرضی شامل نہیں ہے اور نہ مرضی بھی شامل نہیں ہے کیونکہ ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے یہ اپنی مرضی سے حدی نہیں بنے حضور داتا صاحب نے بڑی باری وہی بات کہی جو داتا صاحب جیسے ہر رتوے کا بندہ اس رتوے کا بندہ جو بات کرتا ہے وہ بات کہی ہے آپ نے فرمایا ہوئے حدیئیں کوئی اپنی مرضی سے بنی ہے حدی اے جانور ہے کسی نے خریدا اس کو حدی بنا کے لے چلا حرم میں زبا کے لیے منا میں تو حدی بن گیا اور اس مرضی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس نے اپنی مرضی سے اپنے نفس کو رب کی رضا کی قربانگاہ پر قربان کر دیا اب آپ کو سمجھائی کہ ولی کی تعدیم کیوں کی جاتی ہے جس نے وہ جانور مرضی سے زبا ہونے نہیں جا رہا لیکن ولی اللہ نے تو اپنی مرضی سے اپنی خواہشات کو رب کی مرضی کی قربانگاہ پر قربان کر دیا آلہِ تکبیر آلہِ تکبیر آلہِ رسالہ آلہِ حیدری آلہِ تحقیم مہینوں کی عزت جانوروں کی عزت اللہ کی دھر کی عزت سبحان اللہ اللہ بیٹی مدیالی ناک لالذی ببکہ مبارکن مبارکن وہدر للعالمین سبحان اللہ مقام ابراہیم اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں پہلا در خدا کا بنایا لوگوں کے لئے مکہ شریف میں ہے جب پہلا پہلا بنایا تھا تب مکہ کو مکہ کہتے تھے اولہ بیٹن کو جب پہلا گھر ہے میں نے وقت اس کو مکہ نہیں کہتے تھے مکہ کہتے تھے اسی وقت سے یاد کیا اس کی اللہ کی ببکہ وہ گھر بکے میں ہے مبارکن برکت والا ہے بڑا مبارک گھر ہے بہتر للعالمین بولتا نہیں وہ بولتا نہیں کھابا ہیٹوں کا بولتا نہیں مگر ساری کائنات کو ہدایت دینے کا سبب ہے سبحان اللہ سارے جانوں کے ہدایت ہے وہ خدا للعالمین فی آیاتم بینات اس میں رب کی کھلی کھلی لشانی ہیں سبحان اللہ حرم میں کعبے میں اور پہلی لشانی کیا ہے مقام ابراہیم سبحان اللہ اب میں آپ کو عزت کی بات بتا لوگ عزتوں کے دشمن ہیں نا بہیمان کہتے ہی عزت کی عزت کدھر سے نکالی ہے میں پوچھتا ہوں بتا یہ ہے قرآن ہی آیاتم بینات اس نے کھلی لشانی عرب کی پہلی لشانی کیا ہے مقام ابراہیم سبحان اللہ اللہ کہتا میرا گھر نہیں گھر کے اندر لشانی آئیں پہلی کیا ہے مقام ابراہیم مقام ابراہیم کیا ہے یہ مقام ابراہیم کیا ہے وہ پتھر ہے جس پہ ابراہیم علیہ السلام کے دونوں قدموں کے نشان لگتا ہے اپنے گھر میں جو کوئی نشانی بڑی رکھتا ہے تو تو اپنے سے بھی اوچھی رکھتا ہے رب تو تو اللہ ہے عظیم تجھ سے اوچھا تو کوئی ہے ہی نہیں تیرے گھر میں نشانی تو تیری ہونی چاہیے اور جس کو تو مقام ابراہیم کہہ رہا ہے اس میں تو تیرے بندے کے قدموں کا نشان ہے وہ کیسے تو نے بطور طغرہ سجا لیا اپنے گھر میں بات سمجھا رہی ہے نہیں آئی آپ کو سمجھ دیکھو گھروں میں لوگ نشانیاں رکھتے ہیں نشانیاں رکھتے ہیں جی نشانیاں گھروں میں ایلبم میں رکھتے ہیں لوگ لوگوں کو بتانے کے لیے میرے گھر میں یہ بھی نشانیاں نہ کئی گھروں میں جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ سرکار غوث کو آکے دربال کی میں نے یہ دول رکھی ہوئی ہے آپ کے چادر رکھی ہوئی ہے میں نے آپ کے فلاں بزرگ کے میں نے ناخون رکھے ہوئے ہیں کوئی کہتا ہے میں نے اس کے انبار رکھے ہوئے ہیں میں نے فلاں چیز رکھی ہے سے کوئی جس چیز کو بزرگ سمجھتا ہے اس کو سبال کے رکھتا ہے کوئی یادگار چیز ہوتی ہے کوئی بڑا مشہور آدمی ہوتا ہے کوئی بڑے کرکٹر سے کوئی لکھوا کے رکھ لیتا ہے دنیا داری کی بات ہے ایک گھر گیا میں شایفیلڈ کے اندر تو اس نے کہ میں کہاں انہوں نے فوٹو پر آگا کہاں ان کو اتھی روڈا پھر نہیں اب کیا ہوتا کیونکہ بندے پرانے ہو جاتے ہیں لیکن رب کی نشانیاں پرانی نہیں سبال پرانی ہو جاتی ہے دنیا میں بدلتے رہتے ہیں لیڈر بھی اور شاہ بھی پر شاہِ عرب محبوبِ خدا سلطان نہ بدلتے ہیں سبال اللہ وہ کیا پرانے ہیں اللہ وہ کیا پرانے ہوں گے ان کے تے خدموں کا نشان پرانا نہیں ہونے دیتا وہ کیا پرانے ہوں گے چلو بھئی لیڈر تھا 10 سال 20 سال 15 سال بڑی دودھ آتی اس کی بڑا فوٹو چپے گا بڑی نا پڑے گا جی اس کا اس کا فوٹو چپے گا نوٹوں پر بھی اب نہیں چپے گا کیوں کہ اب اس میں یہ مقدمہ آگیا سامنے جی اللہ نے دونوں قطعوں کے نشان اپنے ابراہیم کے علیہ السلام اپنے گھر میں لگا دیئے اللہ جکا دیئے زمانے بدل جائیں زمانے بدل جائیں اللہ کہتے ہیں اوہ میرے گھرانے والوں میرے گھر میں میری نشانیاں دیکھو یا اللہ دکھا فرمایا پہلی یہ ہے میرے یار ابراہیم کے قدم سبحان اللہ رونا اے تکبیر رونا اے رسال رونا اے تحکیر رونا اے حیدری رونا اے گوزیہ بیرے سیدری فہچاسا مشہدی انبیاء و علیاء کی عزت نہ کرنے والے لوگوں سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں اور سب آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں یہ جو لوگوں قدموں کے نشان مقام ابراہیم بنا کے رکھے ہوئے ہیں یہ تعظیم کے لئے رکھے ہیں یا بیزت کے لئے رکھے ہیں آرے کے پاس عقل ہے بولو اپنی زبانوں سے یہ تعظیم کے لئے رکھے ہیں یا بیزتی کے لئے رکھے ہیں آپ کہیں گے میں تو یہ بھی پتہ نہیں کیونکہ مولوی وہ بھی بڑا جڑ ہے وہ بھی آیتیں پڑتا ہے میں نے کہا چاہتیں پڑتا ہے اس آیت کا توڑ کرے مقام ابراہیم مسلح مسلح سارا میرا قعبہ حرم ہے قعبہ شریف بیت اللہ شریف صاحب محظم ہے تو کہا مسلح بچھاؤ گے فرما ہے جہاں میرے دوست کے قدموں کے نشان لگے ہیں نا اس کے قریب ترین مسلح بچھاؤ گے ہیں تازیب یہ عبادت تیری کرنی ہے مرے مالک گھر تیرہ ہے سارا تو مسلح وہاں کیوں بچھائیں وہ بابیوں نے بھی زنیل کیتا ہے بحیش بکتے رہتے ہیں مسلح وہ بھی امام کو ہڈ ڈالے گا ان نے کہا اینا قدمہ جو کی کرنا ہے تو شرک ہی کیوں کہ تیرہ ہی کھڑے ہوئے ہیں شرطے جو کہتے شرک ہے تو جو شرک ہے اس کے قریب مسلح کیوں ڈالتا ہے آپ کو میں قسم دے کر کہتا ہوں کیونکہ یہ میرے لفظ نوٹ کر لو آپ بھی جا کر اس کو دیکھنے کی کوشش کرو تو وہاں ایک کانا سا اور بڑا بالکل ایک جن ٹائپ بندہ کھڑا ہوگا وہ کہتے ہیں شرک ہے مت دیکھو تو میں نے کہا ہوا یہ شرک ہے تیرہ کیا کیوں کہ حالا پاک شرک پلیت ایک پلیت شہر سمجھ دیو پھرے تھے فٹتوں کی تھی مجموری یہ ہوتا ذکر قرآن میں اچھی میں کہہ یہ ساری جو لیکرین ہے گند کیوں وہ ہے تیرے دماغ میں بھئی مانا قرآن لکھواتے ہی کیوں اگر وہ چیز گندی ہوتی اپنے گھر میں کیوں رکھواتا قرآن اس کو اپنی نشانی کیوں کہتا اگر نشانی کیوں کہتا جو نشانی ہو وہ پلیت نہیں ہو سبحان اللہ کعبے میں اتنی یادگار جو بنا کے رکھی ہے اور یہ اماموں کو بھی پبند کر دیا ہے کوئی حکومتیں آئیں ترکوں کی آئے یا نجدیوں کی آئے کوئی ہو مزلہ کی تھے بچانے جی لیکن جہاں میں رہے تھے امکر قتل تھے سبحان اللہ ایک قرآن کی بات ہے کہ جب ریلویو کو عادت ہے ایسی کہنے کی میں نے کہا نہیں ریلویووی وہی کہتے ہیں جو کچھ قرآن کا ہے سبحان اللہ اس سے آگے پیچھے کی بات ہوتی تو کبھ کے ختم ہو گئے ہو سبحان اللہ یہ بڑی مضبوط مستحکم اور محکم باتیں ہیں کہاں بچائیں مسللہ مقابل رہنگ مقابل رہنگ کیا ہے ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ تو قدمی لگی سبحان اللہ یا اللہ اے میرے مالک مقامی بنانا تھا تو سر کا نشان لیتا مقامی بنانا تھا تو سر کا مقام تھا پتھر میں بنتا سر کا ہی لگ جاتا ایسے ہی اور اس میں پتھر کے اندر چلا جاتا وہ پتھر رکوا دیتا فرمایا سر کی بادنہ چیڑ سر بڑا اونچا ہے ساری دنیا پسی رڑ کے میرے یار دے قدمہ توڑی اپن جوھتے بڑی گھر نعرہ 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 تکبیر نعرہ رسالہ نعرہِ حاضری نعرہِ تحقیم نعرہِ غوثیہ قائد انقلابیر سید محمد ارفان شاہ صاحب قاتلِ نجدی ہے اتنی لمبی تقریم میرے سامنے آ رہی ہے کہ میری احمد نہیں کہ میں اس کو آس ڈالوں اس تقریر کو ساری کو یہ تو میں جس موضوع کے چیڑ بیٹھا ہوں جتیوں تک کی تعظیم کی بات ہوئی ہے یہ تو قدموں کے نشانا ابھی جتیوں کی تعظیم والی وہ آیت میں میرے سامنے آ رہی ہے اسے ہی کہہ رہا ہے اس کی تشریف میں آئے گی جتیوں کا ذکر بھی آئے گی اتنے وہ کپڑوں کا ذکر بھی آئے گی اتنی لمبی تقریر نہیں کرسے گو بتانا یہ ہے آپ کو عزت کرنے کو تعظیم کرنے کو وہ جن لوگوں نے قوم کے سامنے شرک بنا کے پیش کیا وہ بہت بڑے بہت بڑے ظالم ہیں انہوں نے پورے معاشرے کے دماغ اس طرح کے کر دیئے ہیں کہ وہ قاتل ہے اس معاشرے کے سینی طور پر انہوں نے مفروض کر دیا ہے اس قوم میں شک میں ڈال دیا جو عزت کر رہا ہے وہ شرک کر رہا ہے سمجھتا ہے جیسے ہر چیز بیزتی قسم کی ہے کوئی عزت نہیں ہے اس کی کوئی بھکت نہیں ہے اس کی یہ بنا کے پیش کر دیا ہے نجدیوں نے قوم نے اہل عدیسوں نے جوبندیوں نے بابیوں نے آپ کوئی بات کرنا چاہے تو کرتے جی ایڈکیٹس نہیں ہے آداب نہیں ہے آپ کیا کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں میں کہا آداب کیا نہیں ہے آپ اندیں آپ دھوڑے آپ سنتے نہیں ہیں ان کی تقریریں وہ کیا کر رہے ہیں آپ کے ساتھ تو ہم چاپنوس بنے منافق بنے رہے ہیں نہیں جیو بڑی اچھی کر رہے ہیں کیا اچھی کر رہے ہیں قبریں تو گرالہ لیے انہوں نے بکی شریف سار اپنے ڈوگر پھیر دیا اوپر ہم ان کی چاپنس ہی کریں گے وہ بڑے اچھی ہیں کس حدیث نے کہا ہے عزت والوں کی قبریں نسبار کرو میں آپ کو قرآن لکھاؤں گا قرآن جز موسیٰ علیہ السلام نیل سے پار اتر رہے ہیں اللہ نے فرمایا رکھ یا رکھ جا نہیں جانا پا یا اللہ پیچھے پیرون ہے اس کی پوری فوج آ رہی ہے فرمایا آنے دے اسے جب تک میرے یوسف کا تابوت ساتھ لے کر نہ جائے باہر نہیں اتر لو باہر نہیں باہر نہیں باہر نہیں کونٹری شیب باڑو کرنے والے کی تقریر نہیں ہوتی آپ ان کو گلی لکڑیوں کی طرح ہیں آپ کو آگ نہیں لگ رہی آپ گلی لکڑی ہیں ابھی شوشو کرنا ابھی شوشو ہو گیا سمجھا گئی کچھ سوکی لکڑیاں لکھی ہیں جن کو تھوڑی سی آنچ دیتا ہوں تو وہ شولہ کھانے کے لئے تیار بیٹھے بس یہ فرق ہے آپ میں اور ان میں اور یہ ہوتا ہے گلی لکڑیاں بڑی دیر سے آگ پکڑتی ہیں اور یہ عشقی آگ ہے جس کی بات کرنا سلام اللہ جو آگ ہے جو آگ مجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے اللہ حضرت فرمایا نا کہ جو آگ مجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے بعد سمجھ لے کی کوشش کیا کرو اور آپ کہتے ہیں جی وہ تو ایسے ہی کر لیتے ہیں تقریر بہتی تاری جمیل تو میں نے کہا اسے کر رہے دو بہیوان کو اس لیے اس کو کیا پتا اور جس کے گنے گوڑے کا نام یاد رکھا ہے اس کے اپنے لڑے رمے پڑھ اس میں ایک نام نور بھی ہے سبحان اللہ گنے گوڑے کے نام تجھے بڑے یاد ہے ان کا اپنا نام نور ہے جو مولا ہے تو ان کے اپنے مولا لڑے رمے نام پھر تجھے پہلے پتا چلے گا کہ پھر اسکر اللہ کے ساتھ بات کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے جی ڈرامے بات دنیا میں نکل آئے بنوٹی باتیں بنانے والے کوئی ادھر سے آجاتا ہے کسی لباس میں کوئی اس لباس میں اور اے رسولت بجمات کو لوٹتا پھکتا ہے کہتے ہیں یہ بڑی کردہ ہے بیا ہے بڑی کردہ ہے بیا میں کہ کردہ ہے بیا پہلے سوچ جن کو عزت رم نے دی ہے ان کی عزت کی بات کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے اب کہتا ہے مہینوں کی بھی عزت کرو ان جانوروں کی بھی عزت کرو ان کی جوتیوں کی بھی عزت ہے ان کے باج مقدشان کی بھی عزت ہے اور یہ ان عزتوں سے دور لے جائے گا آپ کے بھولنا یہ بھی بات تم ان کو لگائے رکھنا عزت کرو یہ کیا ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے تم اس میں لگائے رکھنا تعلیم کے اثر کرے اس کے دماغ میں گوڑیاں مارو اس کام میں لگائے رکھنا کہ جو کوئی افلے ملاد کرے اس کو گوڑی سے پھونڈ ڈالو کیونکہ مدرسہ بنایا تو اس مدرسے کو بم سے اڑا ڈالو تم بڑی اچھی تقریریں کر رہے ہیں ہمارے مزرگوں کی تقریر میں تو کبھی زندگی میں آپ نے نہیں سنا ہوگا کہہ ہی کہہ تو مدرسوں کو اڑا دو بم مار دو ٹھوٹ ڈالو نشانے بنا ڈالو فائرنگ کٹ ڈالو یہ سبق تم نے سکھائے ہیں اور ہم نے ہاتھ بھی یہ سبق سکھایا ہے کہ محبتوں کا پیغام دو اللہ کا ذکر کرو مصطفیٰ علیہ السلام پر درود بڑھو جب ان کی عزت دی ان کی عزت کرو ان کی عزت کی برکت سے پورے عالمیں تو پھر کرے اسلام کا روپ میں مصطفیٰ علیہ السلام پر درود بڑھو یہاں تقریر بہت ہے لیکن میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں اور پیغام یہ ہے کتنی چیزوں کی عزت ہے یہ تو لقشہ آپ کے سامنے آگئے ابھی آپ چاہیں اللہ کے فضلوں کے مصطفیٰ اس پر دس آیتوں سے ناور بھی استقلال کر سکتا کتنی چیزوں سے عزت ہے کنی چیزوں کی عزت ہے اور رب کروانا چاہتا ہے ان کی عزت سمجھا گئے بعض چیزیں ایسی ہیں بات کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے آج کل لوگوں کو بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے میں کہا یہ بڑا آتھرا مولوی اگر میں نے بتا کھولو ہتتتن کا مقصد کیا ہے سبحان اللہ تو بتا مجھے کوئی نہیں سمجھائی آپ سوال اللہ اے ہتتتن کا کیا مطلب ہے کھولو ہتتتن وہ معافی مانگنے ہیں اللہ کہتا ہے ہتتتن ہتتتن کا ہو ہتتتن کا مقصد کوئی بھی بہت سے بیانی نہیں کرتا ہوتا ہے ہتتتن کھو ہتتتن گوٹیاں مار ہو جو تو ہتتتن کری جاؤ سبحان اللہ کوئی نہیں سمجھا نہیں میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں پہلا پہلا ہے کوئی تیشمہ بھی نہیں دوبرا مشکل ہو پہلا پہلا ہے ہتتتن ہتتتن سبحان اللہ آپ کو سمجھائی؟ چاہے لاؤ ہتتتن ابھی بسکوٹ لاؤ ہتتتن بات سمجھائی؟ کسی آباد کا کوئی مقصد نہیں ہوتا فارمیلٹی ہوتی ہے لیکن وہ فارمیلٹی بھی کبھی کبھی پوری پوری قوم کا علاج ہوتا ہے ہتتتن کیا کہ پڑھنا تفسیر کے ہتتتن ان کے کیا مقصد ہے؟ کوٹنے ٹیک اور کہو ہتتتن ماں بھی تب ملے گی خدرال فرما رہے ہیں مقصد کیا ہے؟ مقصد ہم سے پوچھتے ہو بندی ہو ہمارے یا ہمارے رمب نے بیٹھے ہو بندی ہو تو مقصد مت پوچھ جو اشارہ کرتے ہیں لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ کرے جاؤں جنللللاللہ وہ تمہارے یا بندی اللہ نلعہی تقدیر ر согласراللہ وال رساللآ ب یای صور اللہ وال ررائت اللہ جنلللللہ وال رائلہ شا داتلی عن dinheiro مناظرہ جناب لو عرائی نہیں کہ ہتا ہے؟ تمہار سمجھ ہتاں ، جناب پیٹ نہیں pourилась جی ideally کیا اس کا؟ خاص کیا ہے قدید؟ اور یاد کیا۔ اس کے پیچھے کیا ہے اس نے کہا بھتولہ جی اگلی سمجھ پیچھے بھوپے پیار تو نے کچھ کر کے بھی کھا پہلے تو اس کے ریزن نکالنے پر نکل آیا سائنسدار بننے کی کوشش نہ کر عاشق بننے کی کوشش تو رگٹن تن بھتول لگے گا پھر کیوں بعض لوگ کہیں گے شاہ جی آپ پاگل پر کی بات کرتے ہیں اگر ریزن پسکتے بھٹھی ہے یہ علم بھی بات ہے جی بات بچوں کا یہ خیال ہے کہ مولوی ہمیں اگل کے ماننا چاہتے ہیں بعض ہمارے کم پڑے دانشوار جو بن گئے ہیں اندر میٹرک قسم کے ان کا بھی یہ خیال ہے مولوی اکھی بادہ کھیڑے لگے رہے گی دیکھو یہ کیا کرنا ہے تقریب مولوی محمد یوسف صاحب نے بھی کہہ دیا کہ بڑے عالم کا بیٹ آئی لیکن یہ بھی کیا کرتا ہے اکھی بادہ کھیڑ رہے مقصدی نہ پوچھو جی دلیلی نہ پوچھو جی حالانکہ دلیل میں دے رہا ہوں بار بار لیکن منفی ذیل کا کیا مطلب ہوتا ہے کوئی ایک چیز کو پکڑ لیتا ہے باقوں سے وہ کہہ دیکھو اس نے بھی کیا تقریب کی مقصد نہ پوچھو تو میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے میرے پاس قرآن ہے اس کے پیچھے میرے پاس قرآن ہے وقت سے پہلے سوال بھی بندے کو احلاق کر دیتا ہے اگر بات سمجھ نہیں آئی میری تو سوڑ میں پارا اقتدا سے پڑھنا شروع کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام چلنا ہے اگر خدر علیہ السلام کے ساتھ تو کیا فرماتے ہیں اللہ ما قلنا کہیں نکل انتظر کیا میں یہ سمجھو گا میں نے تمہیں پہلے کہا تھا میرے ساتھ نہیں چلو کیوں کہ تم بات بات پر بات پوچھتی ہو اور کچھ باتیں پوچھنے کی ہوتی نہیں اور فوراں بتانے کی نہیں ہوتی تیزتا ہم بھی نمو ہر بات کا فوری مقصد پوچھتی ہو نہیں چل سکتے تم میرے ساتھ یہ ہے قرآن میں تقریب نہیں بنا رہا آپ کے سامنے آپ کے سامنے تقریب بنا کے کیا فائدہ ہے کتنے اتنے پاڑے ہو اور انہیں دور دور بندے بیٹھے ہو تو وہاں کیا مقصد تقریب بنانے کا یہ تو آپ کا نصیب ہے جو اتنی محبت سے کہاں کھاں سے آیا ہے کس کا حصہ ہے جو آ رہا ہے زبان کا تجھے قسم لگے جو میں سوچ کے بیٹھا ہوں کہ میں نے یہ بیان کرنا ہے نہرہ تکویر نہرہ رسال نہرہ تحقیل نہرہ حیدری نہرہ غنسیہ صحیح کامل امام اے سنر کی سید محمد ارفان شاہ زندہ آباد للکار ہے للکار ہے شہر کی للکار ہے شہر کی للکار ہے شہر کی للکار ہے شہر کی للکار ہے اب آپ نے سب کی میری بات کیا کہ فورال لیزن کیا ہے اس کی حکم کیا ہے تھنکن کیا ہے اس کی بیچے بیزن کیا ہے اس کی بیز کیا ہے آپ سوال کرو اس سے علم بنتا ہے فسلو اللہ ذکرین کو تم لاتا لہمون لیکن اسرار علم الاسرار اس کے لئے مت سوال کرو کیوں کچھ باتیں صرف دیکھنے کی ہوتی ہیں کچھنے کی نہیں ہوتی سوال کرو کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا یہ سوڑ و پرہ شروع یہاں سے ہوتا ہے اے بسا علیہ السلام پاک بندے خدا کے علم اکل اللہ کیا نہیں کہا تھا میں نے تم سے انداز دیکھو در اقرام اکل اللہ کا کیا میں نے پہلے نہیں کہا تھا تم سے کیا میرے ساتھ رکھ نہیں سکے گا سوال سے لہذا تو میرے ساتھ چل نہیں سکے گا میرے ساتھ نہیں چل سکے علم الاسرار والے ناز پر ہوتے ہیں یہاں پہ ترمی جواب کو دیکھتے ہیں پچ 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 اس کے پاس کوئی اسرار نہیں ہے علم الاسرار میں ناز ہے دیکھو مقام خضر جو ہے مقام ناز ہے آپ کہتے ہیں پڑھانے والے کو تو بچ بچ جانا چاہیے تو کیوں نہیں بچ رہے پھر آپ کرو اترازی پر آپ کوئی ان کو بدخلق کیا سکتا ہے جن کے پاس وہ اپنے رسول کو بھیج رہے ہیں خود خدا بھیج رہے ہیں ان کے پاس جا اب کوئی کہے وہ بدخلقی کر رہا ہے جس کے پاس رسول کو بھیجا جا رہا ہے پڑھنے کے لئے کوئی سمجھ نہیں آرہی آپ کو بدخلقی نہیں لیکن اسرار اتنی معمولی چیز نہیں کہ اسرار آپ کو پیچھے پھر کریں یہ علم زاہری نہیں ہے یہ علم الاسرار ہے جب آپ طریقت کا قدم رکھتی ہو تو اسرار کی مندل پر آئے ہو اب آپ کو اسرار کا راز دیکھنا پڑا آپ کو اسرار کوئی نہیں ہے لیکن کو اسرار کا رائی تو ہو انہیں گونگڑو قسم کا اور لگا پھرے اور پھر باتیں بلاتا پھرے ایک گونگڑو بڑھنے سے نہیں ہوتا یہ کوئی شب دیکھ نہیں پک رہی کہ اس میں شلطن سارے جو ہے وہ ڈالنا لو قطر قطر کے یہ علم الاسرار ہے میں نے تمہیں نہیں کہا تھا اب بات سنو پہ سب میں رسول کھڑے اللہ کے اللہ کے لئے کیا کہتے ہیں میں نے تمہیں نہیں کہا تھا انہ کا لن تستطیعہ اور میں طاقت ہی لئے میں یہ سبرا میرے ساپ ٹھیک سکو اور جیسے اسرار کے طالب علم ہوتی ہے اسرار کو حدر آپ کی زبان میں سو ہوں تو کیا سمجھتے ہیں آپ اس کا ترجمہ کیا سمجھتے ہیں اسرار علم الاسرار کو کیا سمجھتے ہیں اب بتا نبیل کیا سمجھتے ہیں یہ علم الاسرار سمجھتے ہیں اس کی سائنس ہے علم الاسرار کا درمہ کرو علم کا سیکرٹ سائنس ہے یہ تو اس کے لئے کچھ دیکھنا پڑے گا آپ کو بولنا نہیں ہوگا چپ اعتراض بھی نہیں ہوگا چپ اور یہ ہے قرآن اب حضر موسیٰ کے لبن سنو اور آپ کو سمجھا جائے گی کہ یہ یہاں آکے قائدہ کیا بڑھتے ہیں ان سعالتوں کا آنشائیم بالاہ فلا تصوائیب نہیں قد ملق تم اللہ دلنی حسرا ان سعالتوں کا اب اگر میں نے پوچھا آپ سے آنشائیم کوئی کسی بات کے بارے میں بات آہا بات اس ڈاٹ کے جو آپ نے ابھی دیئے ہیں لا تصوائیب نہیں مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے پھر اب ملق تم اللہ دلنی حضرات ابھی آپ میری سوری قبول کریں آپ تو لاسٹائیل دیکھا آپ نے پڑھنے پڑھانے کا یہ تولیلی جواب کی پچ پچ نہیں ہے پوچھل پڑے ہیں بڑے ہیں خان صاحب نکھ لیا جیے یہ علم الاسرار ہے جس کی عبابی نے لگی ان کو وہ تمہیں کیا سکھاتے ہیں کہتے ہیں جی یہ علم الاسرار سکھانے ہائے ہیں جی یہ جلسے قرار ہیں اکرا سنٹر والے علم الاسرار کے قرار ہیں میں کہاں وہ قرآنوں بار بھی گھل نہیں کر لے یہ نا پہلوں کے تولیلیلی نسام والی ذکریت ہوں گے ہم دائی کچھ نہیں آپ جو کہہ رہے ہیں وہ قرآن ہے قرآن ہے سلام علیاء اچھال اللہ کیا تو یہ بات قرآن میں نہ ہو جب قرآن میں ہے تو پھر بات قرآن بھی کر رہے نا موسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہا میں سوری کہہ دیا عذر میرا پہنچ گیا مادرت میں نے کر دی مادرت کر دی اب رکھیے اخیر میں بھی یہی کہا تو بس آگئی گھڑی میرے تیرے فراغ کی نہیں چلے گئے آدھا فراغ کو بھئی نہیں ہو پہ رہے سو نمپیوں کا بتاویل معالم تستی علیہ سبرہ اگر تمہیں تحمل طاقت نہیں رہی صبر نہیں کر سکتے ہو پھر بتاتا ہوں لیکن اگر پوچھو گے لفظوں میں یہ باتیں لفظوں میں بیان کرنے کی ہیں نہیں لفظوں میں پوچھو گے پھر میرے ساتھ رہا نہیں سکو گے آدھا فراغ کو بھئی نہیں ہو پہنے جب میں بیان کروں گا وہی دن میرے تیرے تعلق ٹوٹنے کا ہوگا بات کھولوں گا وہ تعلق جڑنے کا دن نہیں ہوگا ٹوٹنے کا ہوگا پھر تیری میری مصابت ختم سبحان اللہ ایک بات سمجھا رہی نہیں آ رہی یہاں یہ بھی ہوتا ہے لیکن آپ کو جو بات خلاصے کی بتانی ہے ناموس رسالت کے لیے وہ یہ ہے کہ میں نے عزتیں سب کی بیان کی مزید بھی دس آیتیں پڑتا ہے اس پر لیکن میں آپ کو یہ بتانے نہیں آیا کہ میں قرآن کا تعلق ہوں تو کتنا متعلق پیش کر سکتا ہوں کہ میرا اس مطالق ہی کوئی تھی مسئلہ نفس مسئلہ سمجھنا ہے میں یہ نہیں بتاؤں گا آپ کو نام بتانا میرا حق ہے اگر 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 کو بتانے کے لیے تقریر کروں گا تو وہ تقریر ساری ہی ساری شیطانی ہو جائے گی کہ اگر میں اس میں مقصد یہ رکھوں گا کہ میں بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں میں یہ تعلق ہوں باتنام اس سے مثالت کی ہو رہی ہے اس اپنے پر مرکوز رہے دیان رہے آپ آپ کی فوکس اس پر رہنا چاہیے وہ کیا ہے وہ سنو وہ یہ ہے کہ کتنی عزت بتائیں حدی کی عزت کرو قلاج کی عزت کرو مہینوں کی عزت کرو قابع کی عزت کرو قرآن کی عزت کرو جی ان کے جھوڑوں کی عزت کرو تحملہ الملائکہ جس تابوت میں ان کے جھوڑے ہیں فرشتے اٹھائے پیتے ہیں سبحان اللہ عالم مصر و علی حرون کی قرآن کیا ہے سبحان اللہ اتنی عزت ہے لیکن قرآن مقدس یہ کہتا ہے للہ العزت والے رسول ہی جب عزتوں کی ترتیب کا وقت آئے گا تو صرف اوپر ایک خدا ہے نیچے مصطفیٰ ہے سبحان اللہ اللہ کے باپ سب سے زیادہ جس کی عزت ہے وہ محمد عربی سبحان اللہ اے تکبیر اللہ اے رسال یار سبحان اللہ یار سبحان اللہ اے رسال یار سبحان اللہ اے حیدری یار اے حیدری یار اے تحقیم اے حید کیا پتا ہے میں کہاں بول رہا ہوں اے حید اے حید کیسے ان کے بندے ان کو سمجھا دیں تقریریں کی حضر نہیں ہیں شاہر آدمی وہاں بھی بڑے بیٹے ہیں لوگوں کو یہ بتاتے پھرتے ہیں یہ تھی زیادہ ہے وہ غلانی ہم قابے کے لیے آئے لگلی محصر مبرم مر آن جبا ہو جا او خروت انہیں گرشی اللہ دیان نکر گئے انہیں تو کہا کہ ایک بات کیا کرنی کیا بات قابے کی حرمت سے تو ان کے غلاموں کے خون کی حرمت زیادہ ہے اس طرح اموری کر کے حضور نے فرمایا قابی کی طرح واللہ خون مسلم کی حرمت زیادہ ہے اب کیا بتائیں آپ کو جن کے غلاموں کی حرمت زیادہ ہے تو ساکہ کی حرمت کی اور سنیوں خلاصہ دلائل آپ کو پیش کرنا ہوں زمین پر قابہ آسمان پر عرش مصطفیٰ وہ ہے مجھے ان کی جیتیوں کی حرمت کی قسم ہے زمین پر قابے سے خیادہ حرمت والے ہیں آسمان پر مصطفیٰ حرش سے بھی زیادہ حرمت والے ہیں اللہ 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 اس مخندس معاشرے بھی ہم کیا تقریر کریں حضور کی عزت کی گل چڑھ گئی ملکرہ دیا جو بابیاں دیا جو تکریر پر بچہ بچہ سوچ لے لگتا ہے کیا بات ہو رہی ہے کیونکہ عرش بھی مخلوق ہے اور مخلوق میں کوئی شاہ نہیں جس کی عزت مصطفیٰ سبا بس ایک خالق ہے ایک خالق جو ان کا بھی مالک ہے وہی اصل عزت کا مالک ہے اس نے مقام یہ بھی آیا ہے کہ بعد میرے جس کی عزت ہے وہ میرا محمد سب لے بات کریں حضور کی عزت کی عزت کی حضور کی مصطفیہ حضور کی مصطفیہ مَرْحَوَا اس سے بھی تقریر اتنی بکھر جائے گی کہ مسئلہ اُلت جائے گا مجھے پھر اسے بیٹھتے ہوئے بات کو ایک طرف جانا ہے وہ بات یہ ہے کہ دیکھو حضور النبی کریم علیہ السلام کی یہ عزت ہے یہ قرآن کا ہے اس میں کوئی شک نہیں اور ہمیں حکم یہ دے رہا ہے لَتُوْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُوَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور ایمان لانے کے بعد پہلا کام تمہارا یہ ہے میرے رسول کی عزت و تقریب رب کی عبادت رب کی تعظیم رسول یہ ہے تقزیر حمد خدا کی درود مصطفی زور سے خوصو اور یہ عزت کرنے کا ہمیں حکم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے قرآن میں فرما رہا ہے اس میں کوئی بریلویت کی بات نہیں بے شک جس کا قرآن پر ایمان ہے نام لیتا ہے قرآن کا اس منافق بے ایمان کو یا قرآن کا نام نہیں لینا چاہیے یا رسول اللہ کی عزت کرنے میں سیدھی بات کرنے نہیں ہو پاتی اس کو عزت تو جائے سیدھر من کر کافر بنے کیوں روٹیوں کے لیے بنائے کس کام کے لیے پھر وہ منافق بنا ہوگا ہے کافران نے یہ کوئی ٹیمہ توڑ لیے یا سالے کلکی ہو رہے ہیں وہ بن جا منافق نہ بن کافر بن کھلا اور اگر بننا ہے مسلمان تو کر عزت مصطفیٰ اس جان میں یہ مسلمانوں کے ورڈ کے تو یہ کام ہو نہیں کوئی عام بنا بھی رہے وہ عزت بھی نہ کریں آپ کہیں گے کمحل تکریر آپ نے کیا آپ کی شادی مسئلہ کو امریکہ میں ہوا ہے ٹیری جانگز نے کیا آپ نے بابیوں کو دھن لیا آپ عجیب مولویوں جو پٹا چڑھا ہوا ہے وہ اتر تا ہی نہیں آپ یہ کیا تکریر ہے آپ آپ ملک کی علاق دنیا کا نہیں چانتے بات ادھر ہو رہی ہے کسی فلم کی ہو رہی ہے آپ ادھر شروع ہو گئے ہیں تکریر بھی غصہ ہی جاڑ دیئے ساتھ یہی مسئلہ ہے آپ پڑے تھنکر لوگ ہو لیکن سوچتے کمی نہیں ہو تھنکر طور پر بھی بنا رکھے آپ لیکن سوچتے نہیں یہ تفکر کی دعوت دینے کے لیے ہی تو میں آذر ہوا ہوں کیوں اس لیے کہ ٹیری جانگز تو مسلم نہیں ہے اور اس جیسے اور بھی کئی ڈرمارک میں یہ وہ فٹویں بنانے والے اور کارٹون بنانے والے اور فلمیں بنانے والے مسلم نہیں ہیں ان کو یہ موقع کون لیتا ہے جب اندر کے مرافق یہ کہتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ کی مثل ہیں حضور کی مثل ہو سکتا ہے حضور جیسے ہو سکتے ہیں اللہ بھی کروڑوں محمد بنا سکتا ہے یہ عبارت ہے ایک ملہ کی جس کا نام اس بہر دیل رہی ہے کروڑوں محمد بنا سکتا ہے اور ایک پورا مکتب ہے فکر ہے دیوبندی جو کہتا ہے ہم میں سے ہر بندہ حضور کی مثل ہے کیوں یہ قرآن کا خلصفہ ہے حضور کی مثل ہے اچھا میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں مثل ہوتی کیا ہے کہتے ہیں مثل ہے کروڑوں محمد ہو سکتے ہیں محمد جیسے ہو سکتے ہیں ان کے بھائی ہو سکتے ہیں ہم ان جیسے ہو سکتے ہیں ان جیسے ہو سکتے ہیں ہم ان جیسے ہو سکتے ہیں تو غور کرو اگر مثل ہو سکتے ہیں تو پھر فوٹو کیوں نہیں ہو سکتا اب میرا سوال ہے آپ کو سمجھنے کے لئے اگر مثل ہو سکتی ہے ایک بندے کی تو فوٹو کی مباثلتی تو ہوتی ہے پھر وہ کیوں نہیں ہو سکتا کوئی سمجھنے والی تقریب کرو گئی یا نہیں یا سمجھنے والی بات جس کی مثل جائے جو اس کا تو ہوتو جائے جائے اس کا کارٹون بھی جائے جائے جس کی مثل جائے تو ممانعت اس بات کی ہے اس کے مثل بنانے میں یہ ہے وہ بنیادی فکر جس کو میں نشانہ بنا رہا ہوں ان لوگوں کو چیخنے کا حق کوئی نہیں آج وہ بھی سکوائر کے سامنے دونوں دونوں ہاتھ کرے کر کے چھوے کر کے کہہ رہے گی ہم نہ مجھ سے انسالت کے محافظے میں بھئی مانو تم تم نسل کے قائل ہو جو مثل کا قائل ہے وہ کس وجہ سے چیخ رہا ہے چیخنا چاہیے ربی ربطل کو چیخنا چاہیے جا کے عرفان کو جنرلی والے کو جو چیخا ہے سچا چیخا ہے کہ عرفان کر اس کو آئے گے کیوں ان دونوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کی مثل ممکن ہی نہیں سمجھا ہی کوئی نہ چیخیں وہ جس کا عقیدہ ہو کہ مصطفیٰ کی مثل ممکن ہی نہیں اور یہ ہمارا عقیدہ ہے یہ ہے ہمارا عقیدہ سنا آپ میں یہ ہے ہمارا عقیدہ احتجاج کرنے کا بھی ہر ایک کو حق نہیں ہے ہر آدمی سینہ چوڑا کر کے کہے جی ہمیں افیاد کرتے ہیں کہ اس نے بڑی ذاتی کی ہے میں نے کہا تم تو خود اس وقت کے قائل ہو کہ میں مثل ہو حضور کا کہتے ہیں تو ہاں تو قرآن نے کہا ہے نا باشرم مثل تو میں نے کہا یہ تو ان کو کہا ہے نا تمہیں تو نہیں کہا ہے کہ تم کہو کہ ہم باشر ہیں اور تمہاری مثل یا رسول اللہ ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور اگر کسی طرح تھا تو حضور نے کہا پوچھا صحابہ سے یا کمیس لی تو پہ کون ہے میری مثل تیری طرح جب دراک چلے اب آپ بھی تو بیٹھے ہوتے تو انہوں نے کہا اس نے ساڑی مثل نہیں ہو لیکن آگے جیسے ابھی آپ بھی تو نہیں تھے انہوں نے کہا اتنا رسلہ کہیا کہا ہے کہا یا رسول اللہ اگلی والے آسانے تو کوئی بھی تیری مثل نہیں ہو اگلی والے آسانے بیماری جو ہے اصل اس کی تشخیص ہی کوئی نہیں کرتا اس کی تشخیص کے بغیر سکے نارے لگائے جا رہے ہیں یہ ہے بنیادی فکر سوچ ہماری سوچ یہ ہے ہمارا عقیدہ ہمارا ایمان یہ ہے سن لو اور یہ سبق میں میں کہوں میں نے سکھا ہے میرا ہے میرا میرا تو کچھ بھی نہیں ہمارا تو چین ہے ایک سلسلہ ہے گریٹ گری ہے ایک سنگل ہے میرے ذہن کا سنگل جو ہے وہ پچھلے استاد کے سنگل سے ملا ہوا ہے اپنا تو کچھ کوئی ہے یہ کس نے بتایا شہید جنگ آزادی علامہ فلیہ خیر آبادی نے اس پر اس پر خیر آبادی نے امتناہ و نظیر نام کی پوری کتاب لے آج بھی گوہ میں کارے پانی میں ان کی قبر ہے اٹھارہ ستاون میں فتوہ جہاد دیا تھے امتناہ و نظیر کے نام سے ان نے کہا اللہ تعالی کچھ فیصلِ عزل میں فرما چکا ہے اور اللہ تعالی ہے ایسا کہ اپنے فیصلوں کے خلاف نہیں کر سکتا بے شان ایسا اب یہ بات میں آپ کے سمجھنے کے لیے ورنہ وہ اتنی مشکل اسطلاح ہاتھ میں ورڈز میں بات کر رہے ہیں وہاں کو ایک ہی بھی سمجھنا آتی ہے اگر میں بولتا ہوں محال ذاتی ہے انہوں نے کہا کیونکہ ہر بندہ انسان جزہ ذاتی ہے اور مصطفیٰ بھی اپنی حقیقت میں جو جزہ ذاتی مصطفیٰ ہیں اس جزہ ذاتی کا وصف ذاتی ہو گیا خط میں نبوہ کہ پوری بات آپ کی سمجھ سے بائر ہے صرف اللہ میری اسم صاحب اس پر سمجھے گئے اور میں جو کوئی استادوں کو پڑھا ہوا لیکن میں واقع نہیں ان سب سے کہ وہ اس درجے تک پڑھے ہوئے جو سے زہتی کا وصف میں زہتی کیا ہوتا ہے اور میں بھی شاید یہ لفظ ہوں کہ پوری حقیقت نہ جانوں جیترہ یہ لوگ جانتے ہیں میں تو رٹے رٹا ہے بولتا رہتا ہوں ہم ہم دوتے کی طرح حقیقت کا تب تلوا ہوگا جس وقت خیامت کا دن ہوگا اللہ اور یہ حقیقت بالکل سمجھتے سورت کی طرح سامنے آ جائے گی پھر ہر میں نہ بولے گا یہ تقریب سچی تھی یہ تقریب سچی تھی اللہ 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 سنیے کا شہین شاہ برخان شاہ سنیے کا شہین شاہ برخان شاہ سنیے کا بات شاہ برخان شاہ برخان شاہ ان سمجھتے ہیں میری وہ وصف ذاتی اس جزہ ذاتی کے ساتھ اس کا اتصال ہے جو جزہ ذاتی حقیقت محمدیہ ہے اللہ اکبر کبیرہ اور مسلمانوں اس حقیقت پر ایمان رکھنا یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے سنیے علماء ہیں سنت میں سے کچھ لوگ بھی اس میں شک کا شکار ہوئے ہیں ہوئے ہیں ابھی کتابیں لکھٹا دی انہوں نے تحقیقات کے نام سے کتاب لکھٹا دی کب وہ جدا ہوا کب وہ ساتھ رہا کب فلا اور کتنے مولوی ان کے عقل علم سے گھمرا کر کے کہتے ہیں شاہ یہ با ٹھیک کر رہے ہیں لیکن ہم ان میں سے نہیں ہیں آج بھی بتا دیتا ہوں ہم علماء اہل سنت کس طبقہ سے ہیں جو کسی بھی دور میں کسی آہد میں کسی زمانہ میں کسی بھی زمانہ میں کسی بھی حال میں حضور کی حقیقت سے نبوت کو جدا نہیں مانتے میں اس طبقے کا ایک حضرت ایسے ہی علم سے ڈلانے اور کبرانے والی بات ہی کہتے ہیں کہ ہم نے تو پچاس پچاس سال منطق پڑھائی ہے اور ایک بل سب کہتے ہیں تو قضیہ مطلقہ عامہ ہے حضور کی نبوت اور آپ کا وصوے متصف ہونا وصوے نبوت کے ساتھ یہ مطلقہ عامہ ہے اللہ اکبر میرے امام خیر آبادی خود اس کو واضح کر گئے وہ تو منطقیوں کا امام ہے منطق ان کے گھر کی لونڈی ہے ان کے تو بچے بچہ منتے ہیں اللہ اکبر آپ نے فرمایا اس کو کبھی مطلقہ عامہ نہیں کہنا کیوں مطلقہ عامہ عرضی مفارق ہوتا ہے اس کا انفقاق جائز ہوتا ہے اس کا حمل محمول کا موضوع پر حمل وہ مفارق اور انفقاق وہ قبول کرتا ہے تو اس کا حمل ایسا ہے تو جو دائمی نہیں ہے مطلقہ عامہ وہ عرضی ہے اور عرض مفارق ہے عرض مفارق میں کسی تیر زمانہ میں کسی ایک میں جو بس جباہ ہو جائے اسے مطلقہ عامہ کہہ سکتے ہو اور یہ قضیحہ غلط ہے کیونکہ محمد رسول اللہ محمد محمد وہ موضوع ہے رسول اللہ ان کا وہ محمول ہے کہ اس کا عمل محمد بر یہ دائمہ مطلقہ ہے وہ عالم اروان میں بھی نبی ہے عالم اجساد میں بھی نبی ہے عالم قبلہ مفقر اسلام کیا تلاتے ہو منطق سے کم لوگوں کو منطق مفہومی سمجھ نہیں آیا منطق ہے کس لیے سیانت الزہن عن الخطائف الفکر سوچ کی غلطی سے جو بچائے تو علم منطق ہے سیغہ میں غلطی سے کلمہ میں غلطی سے بچائے تو علم صرف ہے اعرام میں غلطی سے بچائے دل میں ناب ہے سوچ میں غلطی سے بچائے دل میں منطق ہے جس کی سوچ مقام نبوت پر ہی خلط ہو گئی اس نے منطق کیا سوچ منطق منطق بنی جس لیے تھی کہ سوچ کو غلطی نہ لگے جب سوچ مقام نبوت پر ہی الٹ ہو گئی تو یہ منطق ایسی جائے آگ منطق بھی ایمان کے تابع علم وہی جو ایمان کا ملازم رہ جب ایمان کو علم کے تابع کر دیا تو پھر علم بدہ نہیں اس پر چڑھ جائے تو کدھر اس کو گمہ کر دے جائے یہ بات یاد رکھنا یہ ہم نے عارفوں نے بتائی عارفوں کی قدموں کا صدقہ سیکھی جتنے بھی علوم ہیں وہ ایمان کتاب سیکھ بس یہ ہے آخری بات آپ سے یہ کرتا ہوں کہ دیکھو ایسے عقیدے جنہوں نے بنائے مسلمان کہلانے والوں نے ان کو دوسری دنیا کو بھی یہ دعوت دی انہوں نے کہ تم بیواک ہو سکتے انہوں نے ایسا کر ڈالا کر ڈالا لے کر ہمیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں اپنے عقائد کو درست رکھنا ہوگا عظمت آپ کی کرنی ہوگی دل سے عمل سے ثابت کر دکھانی ہوگی اس سے پوری دنیا کو چاہے وہ کافر ہوں یا مسلمان ہوں سب کو پیغام جائے گا کہ ان کے پاس تو ہی ان کا کوئی کوئی گنجائش ہی نہیں سبحان اللہ اور ان کو کبھی جرعت نہیں ہو سکتے اس قسم کی خطرنا کتابیں لکھی جا رہی ہوں دن بہ دن بھڑا دھڑ چھاپی جا رہی ہوں مسلمان کے اندر جو مسلمان کہنا رہے چھاپ رہے پروڑ ہو ہو سکتے ہیں تو پھر ان کے ایکٹر بھی ہو سکتے جب عملا ممکن ہے ایسا ہونا دوسرے کبھی اور میرے امام کہتے کیسے ہوگا کیوں کہ وہ تو خاتم نبیین ہیں اور وہ آخری ایک ہوتا ہے دو آخری تو نہیں سکتے دوسرا آئے گا تو میں آخری کون ہو ایک تاج بنایا اس تاج کے لئے ایک ہی سر چنا تاج رب نے ربوت کا رب نے جب تخلیق برمایا اس تاج کے لئے ایک ہی سر کو چنا ایک سر میرے حبیب آپ کے آقا ہمارے دلوں کے مالک ہماری جانوں کے مالک اللہ کے پیارے حبیب اللہ کے نائب مترک جناب محمد رسول اللہ مارے تطبیر مارے رسال مارے حجری حضمت مصطفى حضمت مصطفى سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام غلام ہے رسول میں بہت بھی معقول ہے یہ تقریر ہم سناتے ہیں ٹیری جانز کو بھی اور اس جیسے اوروں کو بھی نبیل کو بھی کہتا ہوں عرفان کو بھی کہتا ہوں تقریر اگر سن لی اگر ہماری زندگی کا پتہ نہیں اور ہمارے حسانتہ فرماتے تھے ایک چراغ سے دوسرا چراغ ایسا کوئی بھی عملہ کرتے ہو چاند پر چھکتے ہو تمہارے موں پہ پڑتی ہے بھئی بنو تم ایسی حرکت کرتے ہو تو ان کا چرچہ اور زیادہ سبحان اللہ تم نے کر کے جو کچھ کیا مائدہ لیا تم نے تو ملت اسلامی کو عاشقوں کو پھر سے متحب کر دیا سبحان اللہ لنڈن سڑھلی ہو کیپٹون ہو تیلی ہو پوری دنیا کے عاشقان مصطفیٰ نے آگر بتا دیا ہم تو مصطفیٰ کے سائے کے بھی قائل رہی ہیں فلم نالا تکبیر نالا نیسان نالا تحقیم نالا حیدری مٹ گئے مٹ جائیں گے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چر جاتے گا سبحان اللہ سبحان اللہ جتنی بھی ایسی شرارتیں کرتے ہیں وہ شرارتوں سے عالم اسلام کے اندر ایک روح بیدار ایک لہروح کی اور سب کو یقعہ کر دیتے ہیں اور کسی کا نام ہے کسی کا نام ہے ایمان اور یہ ہے روح روح ہمارے ایمان کی یہ جذبہ عشق محمدی یہی روح ایمان ہے اور یہ مسلمانوں بھی یقعہ کرتا ہے مسلمانوں بھی یقعہ کرتا ہے اور اس سے عالم اسلام میں بیداری آجاتی ہے میں یہ نہیں کہوں گا انہوں نے ہمیں بیدار کرنے کے لیے یہ ایسا کیا یہ تو رب کا کام ہے اللہ کی مرضی ہے ان کے نتائج اُڑھ پڑتے ہیں کم مسلمان یہ سوچتے ہیں کیوں اس لیے انہوں نے کوئی فیلم بلائی میں نے قصدن نہیں دیکھ کسی نے کہا بھی دیکھ لو میں نے کہا بھی دیکھتا لیکن دیکھو ایری جونزو کوئی ہو رائٹر لکھنے والا ایک بات اسلامی نہیں کہہ رہا عقل ہی کہہ رہا سچ بولنا سچ سوچنا عقل کی بات عقل کی بات بھی ہے یہ بدہ سے جا کے پوچھ لو چاہے گروہ نانک سے پوچھ لو یا کسی اور سے پوچھ لو کیونکہ میں عقل کی بات کر رہا ہوں کسی سکالر سے پوچھ لو اگر تم سمجھتے ہو کہ صرف اسلام کی بات نہ کرو تو نہیں کرتا میں کہتا ہوں جس سکالر سے جا کے پوچھو کوئی بھی تمہیں نہیں کہے گا کہ جھوٹ کی کوئی بلیاد ہے سب کہیں گے جھوٹ اللہ کی طرف سے پیدا کردہ پیدا کردہ خدا کی طرف سے پیدا کردہ جانوروں کے جانوروں کے حیوانات کے گوشت اور ان کے ہڈیوں کے درمیان سے ان کے گوشت اور ان کے ہڈیوں کے درمیان سے کس پاکیزگی کے ساتھ کس پاکیزگی کے ساتھ خدا تعالیٰ دودھ کی لہر کو ان کے تھنوں میں جمع فرما دیتا ہے دعوت علیہ السلام کو خطبہ زبور میں فرما رہے کہ خدا نے اتنی اندگی اور نفاصت کے ساتھ اور یہ مثال جو زبور کی قرآن میں موجود ہے یہی آیت ملتی جو تیسرے دفتر میں زبور میں موجود ہے فرما کہ جو اس کے گوبر اور خون کے درمیان میں سے خیمز کرے نہایت نفیس و لطیف دودھ کے رنگ میں لیا تھا اس کے پنوں میں اس کی اندگی نفاص اس کی غزائیت اس کی لطافت وہ بھی مقابلہ نہیں کرے گی نبی آخر اس زمان کی باقیز گی سے خطبہ دعود علیہ السلام کا فرمایا وہ عود میں بسا حیاؤں کا مرکز محمد ہوگا پس پوری کائنا کا رسول بندر آئے اور اللہ کو کلمہ جاری خصو سلام اللہ تکبیر رسال یا رسول اللہ حید علی تحقیم سلام سلام تو بات یاد رکھو ایسے جرائم کی تومت لگا دینا وہ کہتے ایک ہوتی ہے بات ہر ایک ہوتا ہے ایسے کوئی بیڈول بات کر دینا آج اس سے گھنی بات نہیں کرتا بیڈول بات کر دینا تو بندے سمجھتے ہیں کہ جو بھی مو سے نکلے وہ بات ہوتی بات کہا ہوتی بات ساہر ہیں ہی کہن ہیں مچنون ہیں سب باتیں کئے ڈالی تھی یہ تو قرآن نے کہا ہے اور جو کہتے تھے وہ خود کہتے تھے خود ہی پھر بولتے تھے یار کوئی اور بات بناؤ اس بات سے بات بنی نہیں کیا ہوں ساہر تو کچھی باتیں کرتے اور یہ مثل صبح کی روشنی سے زیادہ سچی بات کسی نے کہا ساہر ہیں قرآن نے کہا ساہر ہیں تو خود ہی سننے والوں نے کہا ساہر تو گندے ہوتے جادو گر تو پلیت ہوتے یہ تو بڑا پاک کسی نے کہا ان کو اپنا نفع نقصان سمجھ نہیں آتا مجنون ہوں مجنون ہوں کہا مجنون ہے تو کل مٹ جائے گا کیوں پاگلوں کی بات تو رہتی نہیں اللہ نے کہا مجنون رو ہوتا ہے جو توازن سے بات نہ کرے اور کائنات میں سارا توازن جو میں نے قائم کیا وہ تو اس کے نام سے جو زمین کھڑی نہیں ہو رہی تھی دولے کھاتی تھی توازن پر اس کا نہیں تھا نام محمد بہن نے اس پر رکھ دیا تو ٹک گئی نام یا سارا ہے اس کے نام سے نام رسال یا صلی اللہ تو بات کرو بھئی وہ کہتے ہیں ہم ہندو ہیں میں نے کہا تو کرو بات ہندو تو کیا ہے کہ یہ جو بھی ہو بندے دے پتر ہو بات تو کرو بات کرو بٹھ تو نہ کرو جو بات کرو کر کے دکھاؤ ثابت کرو سامنے لاؤ پوری دنیا میں آخر کوئی نہ کوئی دلیل ہے اس کے پیچھے بات ہے مسلمانوں کو تمہیں بتا چکا ہوں ساری بات اب تم ان سے بات کرنا ہوں کافر ہو لیکن عقل تو ہے تمہارے اندر عقل تو ہے عقل جس چیز کو مانتی ہے وہ چیز سامنے لاؤ جس معاشرے میں ساتھ کھیلنے والا ابو بکر سدی کے الزام نہ دے مجھے چاند نہیں دوڑ والا ان کا بچ بنا خود میرے لیے موجز بات سمجھ رہی پندرہ سالہ رفاقت ہے خدید کبرا کی ساتھ جب الار لبود فرمار پندرہ سالہ رفاقت ہو چکی اولاد ساری ہو چکی اس وقت تک پندرہ سالہ رفاقت ہے جی بچپن کا بیبی یہ کہتا خدید کبرا خشید والا نفسی زم روی مجھے چادر اڑاؤ جان کا خوف ہے مجھے جو کچان میں نے قاسد دیکھا ہے شرم زلف و مبالکوں میں انگلیاں پیر ہیں آپ فرماتی ہیں آپ جیسے بندے کو اللہ ضائع نہیں کہیں سالہ بہت پاک سوال آپ غریبوں کے مدد کرتے ہیں سوال آپ حق سے لئے سختیام لوگوں کی اپنے لئے اٹھا لیتے ہیں اپنے پر لے لیتے ہیں آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں یہ لفظ سنو حضرت خدید کبرا کے ابھی آپ نے علام نبوت نہیں فرمایا پندرہ سالہ رفاقت یہ وہ سچائی ہے علام اپال نے یہاں رستہ تالیس سویٹی لندن میں تقریر کرتے ہوئے یہ جملہ کہا تھا حضرت بیوی کبھی اس کی تصدیق نہیں کرتے اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے بولمی اور پیروں کی بیویاں ناراض ہو کر دوسری گڑھی میں سمجھا رہی میری بڑے بڑے سکالہ رہے ہیں عوضیتوں کے ساتھ بھی بیوی سکال نہیں دیکھ پڑھائیں آپ نے سکال اگر نہیں لیڈر بڑے بڑے دنیا میں ہم بھی دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھ سے آپ سمجھ جاتی ہو کہ شاید یہ بلکل کوئن کے ڈڈو ہیں ٹھیک ہے ہم اس کا انگلیش کورجر نہیں پڑھتے لیکن اردو میں جب بھی وہ آر جاتی ہے یا فارسی میں یا عربی میں ہماری گریفت جاتی وہ کتاب ضرور دیکھ لیتی ہم اس وقت میں دنیا میں لیڈر شپ ہے جی یہ نہیں کہتا میں اٹھائیس سال اگر جیل میں کٹ کے نیلسل منڈیلا نے افریقہ کو ازادی دلا دی دلا دی لیکن منڈیلا پر کیا بنی منڈیلا بھی وہ متفق تھی اس نے کہا تم قوم کے باپ بن گئے ہو اولاد کے باپ نہیں بن سکے یہ جملہ اس کا آج بھی موجود ہے نیلسل منڈیلا نے خود لکھا کہ مجھے یہ کہا اس نے تم قوم کے باپ بنے ہو اپنی اولاد کے باپ نہیں ثابت ہو سکے لیکن حضید القبرہ نے کچھ نہیں کہا آپ ابھی تو سفر شروع ہو رہا ہے آپ کو خطرے کوئی لکھ کیا ہوں جیسے آپ ہو ایسے کو اللہ زائر کیسے کرے اللہ بھی اسے تو رکھتا ہی ہے جو اس کی مخلوق کے بھی کام آتا ہے قریبوں کے کام آتا ہے مسکینوں کے کام آتا ہے یو یتیموں کے سر پیاد رکھتا ہے اسے اللہ کیسے زائر کرے بتاؤ یہ شہدت عقل کی دنیا میں اگر یہاں پنیتی ذرا بھی نظر آتی یہ تو نکال کے دکھانا چاہتا ہے فلموں میں نا تو فطرت سے لڑے گا اللہ فرمات آپ صاحب خلق عظیم نہیں ہو نرے حبیب خلق عظیم بھی تادشاہ تیرے لیے خلق عظیم نہیں ہے تجھ میں خلق عظیم نہیں ہے حلال استعلا ہے تُو مالک بادشاہ ہے خلق عظیم جس کی اخلاق عظیمہ ہو اس کے کاموں میں چھول نہیں ہوتا چھول مانوی اٹھے ہی جون تو مارو چھول جتنی بھر عقل کی دنیا میں بھی آخر سچائی کی ہی قیمت ہے مذہب کی دنیا میں سچائی کی قیمت ہے عقل کی دنیا میں بھی سچائی کی ہی قیمت ہے اس لیے مصطفیٰ کریم پر حیل صالح نہیں ہو سکتا وہ شاہکار قدرت ہیں وہیں قدرت کا شاہکار جسے ساری کائنات کے لیے نمونہ فرمایا اسوہ حسنہ ان میں کبھی بھی دھبا نہیں پیدا کیا اس لیے میں لہذا جو فرماتے ہیں چاند یہ چہرے پر چھائیاں مل جائیں گی لیکن مصطفیٰ کی سیرت پر ایک دھبا بھی نہیں سرکار اتنا صاحب منایا اس لیے مسلمانوں پھوش اسلام کی کے ساتھ انہیں اس طرح ٹکرے بھی نہیں مارتے جی پھانگلوں کی طرح ٹکرے مارنے کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے نہیں اسلام کو فنکوں سے یہ چراغ نہیں بڑایا جا سکتا روشن ہے روشن رہے گا جاگتے رہیں ہوش سے آپ مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور مسئلہ سمجھنے کے بعد اس کو بیان کرنے ہے الحمدللہ کہ شرکار کے غلام میں پاکستان میں تھا جب یہ مسئلہ پیش آیا راول پلڈی میں بھی ہزاروں لاکھوں کے افراد کے ساتھ میں جمعے کے روز روڈ پہ آیا الحمدللہ رسول و جماعت تھے اور لاہور کے مال روڈ پر دکھائیں گے آپ کو کہ کس طریقے سے ہم نے اور اس میں بھی توڑ بورڈ نہیں تھی کیوں توڑ بورڈ کا مقصد کیا ہے توڑ بورڈ کیا مقصد ہے اپنے ٹائر جلاو جی اپنی گاڑی جلا دو غلال کر دو گاڑی جلانا مسئلے کا حل ہے ہم تو اپنے جذبات پیش کر رہے ہیں ہمیں عذیت ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہمارے ہم بھی انسان ہیں اگر ہمارے انسان یہ جی آزادی رائے ہیں ہمارے ہمین رائٹ سے کیا رائٹ سے تمہارے ڈیڑھ عرب مسلمان بھی تو انسان ہیں ان کے بھی رائٹ سے ہیں ان کے بھی حقوق ہیں اور ان کے حقوق یہ ہیں کہ ان کے آقا کے بارے میں کس کہا جائے تو ان کی دل آداری ہوتی ہے یوں او بھی ایسے قوانین بنائے گا امیاب ہوگی ہمیں ہوش کے ساتھ سلامتی کے ساتھ پوری دنیا کے ساتھ عقل و استدلال کے ساتھ اور عمل و کردان کے ساتھ اس بات کو واضح کرنا ہے ہمارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ نے بے اعیب پیدا اور یہ تیری جون جیسے فکروں سے بہت اونچی بات اس لیے کہ اگر تو عیسائی دلت کا ایک فرد ہے تو جا زبور دے انجیل دے کماری پاک مریم کا بیٹا یہ کہہ رہا ہو کہ میں ہوں مرد زندہ کرنے والا لیکن وہ اتنا پاک ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے اس کے پاؤں کے تصمیق کھول لیں کے قابل بھی اپنے کو نہیں پاتا وہ کماری پاک مریم منفخت و فیح کا دم سبحان اللہ میں مجھے افسوس آلتا ہے میں کیا بات کرتا ہوں ایم اللہ جس نے کہا کہ یہ قضیعہ مطلق آمہ ہے اس نے نکام پر کتاب فیح کا دم جو ہے نا وہ دم ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام جبریل امین علیہ السلام کا دم وہ اتنا پر نور ہے کہ پھوڑے میں وہ پھوڑت کا دعویٰ کر دیتے ہیں اس کا امینکار نہیں لیکن فرمایا کبھی غور کیا انتیسہ نہیں وہ دم کرنے والا وہ خود کس کے نور کا جز ہے خود 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 کس کے نور کا جز ہے مجدد فرماتے ہیں ستر ہزار برس سے زیادہ یہ لفظ کا سننا اور یہ آخری جملہ ہے ستر ہزار برس سے زیادہ انوار سفات اضافیہ کو انوار ذاتیہ کے سامنے محاضی ستر ہزار برس تک انوار ذات سے بجلہ کیا گیا پھر ان صفات اضافیہ کو جب ایک وجود بخشا گیا تو اس وجود کا نام محمد رکھ سنیوں کا بات شاہر بات سمجھ رہی ہے کہ آج سے پانچ سدھیاں پہلے بات ہو رہی ہے حضرت مجدد بات کر رہے ہیں دس سدھی ہجری بات لکھ رہے ہیں حضرت مجدد لفثانی حقیقت محمدیہ پر کلام کر ستر آزار برس تک سفات اضافیہ کو انوار ساتھیاں کے سامنے لاکر ستر آزار برس تک اجال آگیا گھوم ریشن ہو گئے سفات اضافیہ ان کو مجسم کیا گیا ان کو مجسم کر کے جس حقیقت کو بنایا گیا وہ حقیقت محمدیہ سوہ ارمایہ اس کے جز سے جبریل ہے اس کے جز کے پھونک میں اتنی نورانیت ہے اس کے قل میں کتنی ان کی حقیقت نورانیت ہو گیا کسافت کا سوال نہیں کسافت دل برا خطا ایجاز خطا ایجاز سخن شناس نہیں دل برا خطا ایجاز کیوں کہ یہاں بڑا مشکل ہے نفس دم کرتا می آیت جنید با یزی نی جا حقیقت محمدیہ تو منطقیوں سے پوچھ رہا ہے یا حقیقت محمدیہ کا سوال کرنا ہے تو مجھے دل حسانی حقیقت محمدیہ سوال کرے گا وہ تم نے بتائیں سرکار کی عنوار تجلیات کی بات وہ بتائیں گے اور جابر بن عبداللہ سے تو یہ ہیں ہمارے بہت ہی سب سے مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والی ہستی اور بعد خدا کے رضو اور سب سے عزت والے دن کے آگے ہم سرے تسلیم خم کرتے ہیں ہم کیا سارے ملائکہ کرتے ہیں سارے تسلیم خم کرتے ہیں ان کی بادشاہت کو ان کی عظمت کو ان کی پاکیز کی کو ان کی طہارت کو سلام پیش کرتے ہیں میرا ہی رحمت پیدار اللہ نہیں آپ کی عظمت کو سلام اور اسی پر مرد سلام موسیقی موسیقی موسیقی